موسیقی راولپنڈی کے علاقے مہڑا کالو میں پاکستان آرمی ایوییشن کا تیارہ آبادی پر گر کر تباہ آئی ایس پی آر کے مطابق پائلٹ لیفٹننٹ کرنل ساکب پائلٹ لیفٹننٹ کرنل وسیم نائب صوبیدار افضل حوالدار ابن امین اور حوالدار رحمت شہید ہوئے حادثے میں بارہ شہری بھی جان بہت بارہ زخمیں پاکستان آرمی اور ریسکیو کی ٹیمیں حادثے کی جگہ پہنچیں آگ پر کابو پایا اور زخمیوں کو ہسپتال منتقل کیا کور کمانڈر راولپنڈی لیفٹننٹ جنرل بلال اکبر کی تیارہ حادثے کی جگہ آباد پاک فوج کے افسران کی کور کمانڈر کو بریفنگ تیارہ گرنے سے دو جھگیاں اور ایک گھر مکمل طور پر تباہ ہوا دو گھروں کی دیواریں اور چھت کو معمولی نقصان پہنچا ایک اینی شاہد کا کہنا ہے کہ واقعہ اس کی آنکھوں کے سامنے پیش آیا سب سے پہلے یہاں پہنچا اور ڈبل وان ڈبل ٹو کو کال کی ادھر ایڈپٹی کمیشنر راولپنڈی کی ڈی ایچ کی اسپتال آمد زخمیوں کے بہترین علاج کے لیے احتمال جاری کیے کراچی میں گزشتا روز سے بارش وقفے وقفے سے جاری گلیاں پانی میں ڈوب گئیں اہم شہراہیں بھی زیرے آب ٹرافک جان کچرے سے اٹھے نالے اوفر فلو کر گئے پانی گھروں میں داخل نکاسی آب کے کام میں حکومتی ادارے پوری طرح ناکام شہر میں کارنٹ لگنے کے بھی واقعات مختلف علاقوں میں دس اموار ساون کی پہلی بارش نے ہی کہ الیکٹرک کا پول کھول دیا بارش شروع ہوئی اور کئی علاقوں سے بدلی غائب ہوئی گھنٹوں بعد بھی بدلی کی فراہمی معمول پر نہ آئی ادھر بدلی کے ساتھ شہر کو پانی کی فراہمی بھی موطل نیپرا کا کراچی میں بدلی کی بندش اور کرنٹ لگنے سے انسانی جانوں کے زیادہ پر نوٹس نیپرا کا کہنا ہے کہ کئی الیکٹرک کے تمام شکایت سینٹر سے سارفین کو کوئی رسپونس نہیں دیا گیا کئی الیکٹرک انتظامیہ فوری متاثرہ علاقوں میں بدلی بحال کرے وزیر علا سین سید مراد علی شاہ کا رات گئے ہیدر آباد کے مختلف علاقوں کا دورہ بارش کے بعد نکاسی آب کے امور کا جائزہ لیا وزیر بلدیاد سعید غنی بھی ہم راتے وزیر علا واسا کے مختلف پمپنگ سٹیشنز بھی گئے متاثرہ علاقوں سے برساتی پانی کی فوری نکاسی کی ہدایت کہتے ہیں بجلی نہ ہونے کی وجہ سے صورتحال زیادہ خراب ہوئی بارشوں کے باعث سندھ میں آج تمام سرکاری اور نجی سکولوں میں تاتیل نیڈی یونیورسٹی، وفاقی اردو یونیورسٹی اور شہید بھٹو جامعہ قانون کے آج کے امتحانات ملتبی سندھ مدرستہ الاسلام یونیورسٹی میں بھی آج تاتیل کراچی میں بارش سے جہاں سڑکوں پر پانی کھڑا ہے وہیں سوپر ہائیوے کی مویشی منڈی میں مویشیوں کی دیکھ بھال کرنا بھی محال ہو گیا بیوپاریوں نے پانی جمع ہونے پر جانوروں کو محفوظ مقامات پر منتقل کرنا شروع کر دیا وزیراعظم کی زیرہ صدادت کابینہ ادلاس آج ہوگا نونکاتی ایجنڈا جاری کابینہ رولز آف وزنس انیس سو تہتر میں ترمیم اور ایم ڈی پاسکو کی داناتی کی منظوری دے گی سوشل ویلفر ڈوارٹمنگ کو وزایت انسان حقوق منتقل کرنے کی منظوری بھی دی جائے گی وزیراعظم عمران خان سے آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا کی ملاقات وزیراعظم آفس میں ملاقات میں ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹن انڈ جنرل فیض حمید اور ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل آشف غفور بھی موجود تھے ملک کی مجموعی سیکیئوٹی صورتحال پر بات چیت ادھر وزیراعظم نے صدر عارف علوی اور بابر آوان سے بھی ملاقاتیں کی جب قانون کی بالا دستی نہیں ہوتی تو کمزور کے لیے قانون ہوتا ہے طاقتور کے لیے دوسرا قانون ہوتا ہے چوبیس ہزار عرب روپے کا دس سالوں میں اس کو ملک کو مکروز کیا ہے اور وہ جواب نہیں دے رہے ہیں ان کے لیے اگر جیل میں ہے تو ائر کنڈیشن لگے ہوئے ہیں بچار عام آدمی اسی فیصد پاکستانیوں گھروں میں ائر کنڈیشن نہیں ہے ان کو جیل میں ائر کنڈیشن ملے ہوئے ہیں ٹی وی لگا ہوا ہے وہاں جو زیادہ جرم کرتا ہے اس کو پرویلیجز دی ہوئی ہیں وزیراعظم امران خان کا کہنا ہے تباہی کا سبب دس سال میں چوبس ہزار عرب کا مکروز ہونا ہے جن پر کرپشن کیسز ہیں وہ بے گناہی کا ثبوت نہیں دیتے مذہب کے نام پر سیاست چمکائی جاتی ہے ملک میں ریاست مدینہ کا نظام لائیں گے ملک میں قانون کی بالا دستی نہیں بڑے مجرم کے لیے بڑی سہولیات ہیں جیل میں ایسی لگے ہیں جواب مانگے تو کہتے ہیں انتقامی کاروائی ہو رہی ہے قومی اسمبلی کا اجلاس دشتگرد حملوں میں دس فوجی جوانوں کی شہادت پر فاتحہ خانی شہباز شریف نے حملوں کی شدید مضمت کی کہا خطے میامن کے لیے پاکستان کی کوششیں جاری ہیں اپوزیشن لیڈر کا گرفتار اراکین کے پروڈکشن آرڈر کا بھی مطالبہ کہا رانہ سانہ کے پاس چار پائی یا کرسی نہیں ہے زمین پر سوتے ہیں ادھر شہباز شریف نے کمرہ عدالت میں رانہ سانہ سے بھی ملاقات کی گاڑی روکنے پر شہباز شریف پیدل عدالت پہنچے پاکستان پیپلز پارٹی اور دوسری جو جمعاتے ہیں وہ اپنے اپنے اتجاج بھی کر رہے ہیں اور ساتھ مل کے ہم نے پچیس جولائی کو پورا ملک میں کراچی، کویٹا، لہور، بشاور میں شاندار جلسے پاکستان کے عوام میں، کویٹا، لہور، بشاور کے عوام میں اس سلیکٹیو حکومت کو، اس نظام کو نہیں مانتے ہیں اگر مولانا کا حکومت آئے تو بھد تو بھد تو بھد عمران خان کے ساتھ جو حالت ہونے والا ہے نا اپوزیشن کے ملگیر اتجاج نے بتا دیا کہ عوام سلیکٹڈ حکومت کو نہیں مانتے بلاول بھٹو کے وار بولے مخالفوں کو جھوٹے مقدمات بنا کر گرفتار کیا جا رہا ہے ان میں اہلیت نہیں کہ حکومت کر سکیں عمران خان کو عوام کے سامنے بے نقاب کریں گے دعا کریں کہ پیپلز پارٹی کی حکومت آئے مولانا کی حکومت آئی تو خان صاحب کا جو حال ہوگا توبہ توبہ پیپلز پارٹی نے ملین مارچ پر فضل و رحمان کی حمایت کر دی یہ اثر زرداری کا کہنا ہے جے یو آئی کے مارچ میں عدالت سے شریک ہوں گے فکر نہ کریں مزید بولے گئے پیپلز پارٹی ڈور کے وزیر خزانہ حفیظ شیخ کو پکڑے اور پوچھیں کہاں ہیں ہزاروں کروڑوں روپے ادھر منی لانڈرنگ کیس میں اتصاب عدالت نے زرداری اور فریال تالپور کے جسمان رحمان میں مزید دس روز کی توسیر کر دی اس وقت قرائے داری کے قانون کا اطلاق تو فضل و رحمان پہ ہوتا ہے جن کو قرائے پہ حاصل کیا ہے پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این نے محلانہ صاحب اصل میں ملین میں کھیلتے رہے ملین ملین ان کو پسند ہے تو جب ملین ملین کی وہ گردان کرتے ہیں تو سمجھ لیں کہ وہ ملین جو ہیں اس وقت دستیاب نہیں ہیں فواد چودری اور فردوس عاشق کی فضل و رحمان پہ چڑھائی وفاقی وزیر کا کہنا ہے قرائے داری ایک کا اطلاق فضل و رحمان پہ ہونا چاہیے تھا جنہیں نو لیگ اور پیپلز پارٹی نے قرائے پر لے رکھا ہے محلانہ قصوصی بولی مولانا ملین میں کھیلتے رہے ہیں اس لیے ملین ملین کرتے ہیں پندرہ سال بعد منسٹر انکلیف سے دوری ان سے برداشت نہیں ہو رہی چیرمن سینٹ کی تبدیلی حکومت اپوزیشن کے رویے سے مایوس حکومتی ارکان نے اپوزیشن قیادت سے ملاقاتوں کا فیصلہ واپس لے لیا وزیراعظم نے پی ٹی آئی سینٹرز کو آج طلب کر لیا سینٹ میں حکومتی اتحادی جماعتوں کا اجلاس کل طلب ادھر جھانگیر ترین کا کہنا ہے چیرمن سینٹ کو ہٹانا اچھی روایت نہیں ہے اپوزیشن کی تحریک بے مانک ہے چیپ جسٹس آف پاکستان کا مقدمات کے جل فیصلوں کا عظم جسٹس آسف خوصہ کا فوری اور سستے انصاف کی تقریب میں خطاب کہا جج کا کام دلائل سن کر فیصلہ کرنا ہے کیس ملتوی کرنا نہیں انصاف کی بڑی ذمہ داری کی ادائگی کے لیے دباؤ کا شکار نہیں ہونا شاہیے کرمنل مارل کورٹز زندگی کا نچوڑ ہیں ایسے مقدمات کے بھی فیصلے کیے جن میں جان کو خطرہ تھا اس بولٹن میں آپ کے ساتھ میں ہوں منیزے موین افسوسنا خبر سے بولٹن کا آغاز کریں گے راولپنڈی کا علاقہ ہے مہڑا کالو جہاں آرمی ایویشن کا تیارہ آباری پر گر کر تباہ ہو گیا آئی ایس پی آر کے مطابق تیارہ گرنے سے دو پائلٹ سمیت عملے کے پانچ ارکان شہید ہوئے ہیں پائلٹ لیفٹننٹ کرنل ساکب اور پائلٹ لیفٹننٹ کرنل وسیم شہید ہو گئے نائب صوبیدار افضل حوالدار ابن امین اور حوالدار رحمت بھی شہید ہوئے ہیں تیارہ گرنے سے بارہ شہری بھی جان بہک اور بارہ زخمی ہوئے ہیں پاکستان آرمی اور ریسکیو کے امدادی ٹیمیں جائے حادثہ پر پہنچی آگ پر مکمل طور پر قابو پالیا گیا ہے زخمی